آر این اے کی سیگمنٹ میں بات زیرو کی پٹرول پمکے زیرو کی اکثر آپ نے پٹرول ڈیزل بھرواتے سمیں وہاں کے کرمچاری کو کہتے سنا ہوگا کہ زیرو دیکھ لیں وہ زیرو تو پٹرول زیرو سے یعنی شروع سے بھرے جانے کو لے کر ہوتا ہے یہاں ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہمیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر پمک کے باہر ہی بورڈ لگا دیکھیں کہ پٹرول زیرو یعنی نہیں ہے ختم ہو گیا ہے آپ تو سٹاک ہے تو آپ کیا کریں گے بند ہے تو اس سے اگلے پر جائیں گے وہاں بھیڑ ہوئی تو پھر اور دور جائیں گے پھر تھکھار کر یا تو آپ گھر واپس آ جائیں گے یہ سوچ کر کہ کل بھروا لوں گا یا کسی بھیڑ کا حصہ بن کر کھنٹو لائن میں لگیں گے بس کچھ ایسا ہی کچھ دن پہلے ہوا راجستان کے کچھ شہروں اچانک پٹرول ڈیزل کی کمی ہو خبروں کے مطابق راجستان کے گرامین علاقوں میں سب سے زیادہ دکت ہوئی لیکن پریشانی وہیں تک رکھی نہیں منگلوار بودھوار کو شہروں میں بھی لوگوں کو تکلیب چھلنی پڑی یہاں تک کی راجدھانی جائپور کے بھی کئی پٹرول سٹیشن اس پریشانی کی چپیٹ میں آئے جانکاری کے مطابق راجستان کے کل 6700 میں سے قریب 2500 پٹرول پم پر ڈرائی آؤٹ ہونے سے لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایسا ہوا تھا تو آخر ہوا کیوں دراصل راجستان میں ریلائنس اور ایس آر کے کئی پٹرول پم کے پاس تیل کی کبھی ہو گئی تھی ایچ پی سی ایل اور بی پی سی ایل کمپنی نے بھی کئی جگہ پٹرول اور ڈیزل کی اپورتی روکی تھی حالانکہ بعد میں انہوں نے کہا کہ ان کے پاس سٹاک ہے اور وہ لوگوں کی لائنز زیادہ لگ گئی تھی جسے وہ پٹرول ڈیزل اپلبد کروانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور کچھ خبروں کی معنی تو جب سے کہ اندر سرکار نے پٹرول ڈیزل کے دام گھٹائے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکاری تیل کمپنیوں کو سرکار سے گھاٹے کی بھرپائی ہو جائے گی لیکن پرائیوٹ کمپنیوں کو ہو رہے گھاٹے کا کیا کچھ پرائیوٹ آئل پلیئرز کے اسوسییشن کا کہنا ہے کہ پٹرول ڈیزل کے داموں میں پچاس پرتیشت تک کا گورنمنٹ ٹیکس وصولہ جا رہا ہے جسے کمپنیوں کو گھاٹا ہو رہا ہے ایسے میں کمپنیاں سپلائی کے لیے نئی پالیسی چلا رہی ہیں روس یوکرین یودھ کے کاران کروڈ آئل کی بڑھتی قیمتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لیکن فلحال جو سیچویشن ہوئی ہے اس میں سیدھے طور پر اس کی بھونی کا دکھائی نہیں دی راجستان کے کچھ پٹرول سٹیشن سے شروع ہوئی کہانی کا پچیس سو سے زیادہ پمس تک پہنچنا بھی ایک چنتہ کا بشہ ہے ساتھی سوچنے والی بات یہ بھی رہی کہ اسی دوران اتراخن کے دیرہ دون سہید کچھ جگہوں کے بعد یہ سلسلہ ایم پی گجرات کرناٹک مہراشت اور ہریانہ سہید کچھ اور راجیوں تک دیکھنے کو ملا ان سبھی راجیوں میں بھی کئی جگہوں پر یا تو پٹرول پمپ پر آؤٹ آف سٹاک کے بورٹ دیکھے گئے یا پھر گاڑیوں کی بیتہاشا بھی خبروں کے مطابق گجرات کے کچھ شہروں میں افواہ پھیل گئی تھی کہ سعودی عرب سے کچھے تیل کی سپلائی روک دی گئی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ پیٹرول پمپو پر دیر رات گاڑیاں لے کر پہنچ گئے تیل بھروانے ایسی یہ افواہ کچھ اور جگہ بھی پھیلی تھی اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ افواہوں پر کبھی بھی دھیان نہ دیں خیر ایسے میں لوگوں کے مند میں سوال سے زیادہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کیا دیش میں پیٹرول ڈیزل کا سنکٹ ہو گیا ہے تو ہم آپ کو آرینے میں پوری بات پستار سے بتانے کے لیے ہیں نا دراصل اس سمیں دیش میں پیٹرول ڈیزل کی اچھی خاصی ڈیمانڈ ہے اس کی مکہ وجہ کئی راجیوں میں دھان کی بھوائی اور دوسرے کھیتی سے جڑے کام اور اس کے کاران ڈیزل کی پڑھی ہوئی ڈیمانڈ ہے اب پیٹرول ڈیزل کی لاغت بڑھ جانے سے پیٹرول پمپس پر بوجھ کافی بڑھ گیا ہے اور وہ گھاٹے میں تیل بیچ رہے ہیں نیجی کمپنیاں گھاٹے سے بچنے کے لیے بکری میں کٹوٹی کر رہی ہیں اسی لیے سرکاری کمپنیوں کو یہ بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے تو ریٹیل مارکٹ پر گرامیڑ شیطروں میں اثر پڑتا ہے اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا شہروں پر بھی پرباو ڈالتا ہے اب جیسے میں نے آپ کو آپ سے کروڈ آئل کی بات کی تھی وہ بھی ورلڈ ڈیول پر کافی بڑھی ہوئی ہے اس انوپات میں دیش میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھی ہیں اس کے چلتے کمپنیوں کو پیٹرول پر چودہ سے اٹھارہ روپے پرتی لیٹر اور ڈیزل پر بیس سے پچیس روپے پرتی لیٹر کا گھاٹا ہو رہا ہے سرکاری کمپنیاں گھاٹا سہے جا رہی ہیں لیکن نیجی کمپنیاں ہاتھ کھڑے کر رہی ہیں نائرہ اینرڈی جیو بی بی اور شیل جیسی انیجی کمپنیاں گھاٹے سے بچنے کے لیے بکری میں کٹوٹی کر رہی ہیں اس کے چلتے سرکاری کمپنیوں پر گراہکوں کا دباؤ پڑ گیا ہے یہ بھی کاران تھا کہ کچھ پیٹرول پمپس پر تیل کی کمی دیکھنے کو ملی لیکن جو بھی ہو سرکار نے تیل کی کمی کی باتوں سے انکار کیا ہے سرکار نے کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کا اتفادن پریابت ہے انڈین آئیل کے ڈیریکٹر مارکٹنگ وی ستیش کمار نے بھی کہا کہ دیش میں پیٹرول ڈیزل کا سنکٹ جیسی ساری باتیں افواں ہیں حال ہی میں انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا ریہ گراہکوں ہم آپ کو سنشت کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی ریٹیل سٹورز میں پروڈکٹ کی اپلوپ دتا پوری طرح سے سامان ہے ہمارے پاس پریابت پروڈکٹ موجود ہیں ہم آپ سے انرود کرتے ہیں کہ پریشان نہ ہو انڈین آئیل ہر وقت آپ کی سیوہ کے لیے حاضر ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں پیٹرولیوم منتری حردیب سنگھ پوری اور آئیو سی این کے چیرمن کو بھی ٹیک کیا پیٹرولیوم منترالے کی اور سے بھی گروہوار کو کہا گیا کہ مانگ میں آئی اچانک وردی سے کچھ جگہوں پر آپورتی اسثائی روپ سے پربابت ہوئی ہے منترالے نے ایک ٹویٹ میں کہا راجستان، مرد پردیش اور کرناتک جیسے کچھ راجیوں میں خاص ستانوں پر پیٹرول ڈیزل کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے دیش میں پیٹرول ڈیزل کا اتپادن کسی بھی مانگ میں وردی کو پورا کرنے کے لیے پریابت ہے مانگ میں بڑھوتری کا کارن پرائیویٹ کمپنیوں کی اور سے سپلائی روپنے کے کارن ان کے بلک بائرز کا سرکاری کمپنیوں کی طرف آنا اور اگریکلچر ایکٹیوٹی ہے تیل کمپنیوں نے ڈپو اور ٹرمینلز پر سٹاک بڑھا کر اس سمسیہ سے نپٹنے کے لیے کمر کسلی ہے راجیوں میں پیٹرول ڈیزل کی سپلائی کرنے والے ریٹیلرز اب نائٹ شفٹ میں بھی کام کریں گے تاکہ ٹینکر سے پیٹرول پمپ میں زیادہ سے زیادہ فیول کی سپلائی ہو سکے مانگ کیا نروح ایندھن اپلپ کرایا جا رہا ہے تو اب آپ کو ساری باتیں ساپ سمجھ آگئی ہوں کچھ پرابلم سائیں تھیں جو سرکار نے بھی مانی لیکن ساتھ ہی یہ بھی بار بار کلیر کیا کہ پیٹرول ڈیزل کی کمی سرکار کے پاس نہیں ہے یعنی فلحال پورے پریابت بھنڈار ہمارے دیش میں موجود ہیں اور ہمیں پینک میں آ کر بلک بائنگ کرنے یا زبردستی جا کر گھنٹوں لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے پیٹرول پمپ پر بھرپور پر پیٹرول ڈیزل ملتا رہے گا اور ہماری آپ کی گاڑی خیتوں کی موٹر اور لیلاتی پسلیں پھر ان سے ملنے والا آن آج اسی پیٹرول ڈیزل کے ذریعے ہمارے آپ کے گھر پہنچتا رہے گا کیسے چلتے چلتے آپ کو بتاتا چلوں کہ 21 مئی کو کیندر سرکار نے ہم کو آپ کو راحت دینے کیلئے پیٹرول پر 8 روپے پرتی لیٹر اور ڈیزل پر 6 روپے پرتی لیٹر ایک سائز ڈیوٹی گھٹائی تھی اس سے پیٹرول 9 روپے اور ڈیزل 7 روپے پرتی لیٹر سستا ہو گیا تھا امید ہے سرکار ہماری اور تیل کمپنیوں کی مشکلوں کو اور آسان کرے گی اور ہم سب کی رہا اور آسان ہوگی اسی کے ساتھ اب آپ سبھی درشک جو ہمیں آج تک کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر فالو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سے ہمارا ایک سوال اور ایک ریکویسٹ کیسے لگی آپ کو ہماری یہ انیلیسس آپ کا اس معاملے پر کیا وچار ہے اور ہمارے آرینے کے بارے میں آپ کی کیا پتک ریا ہے کومنٹ کر کے آرینے کے اس اپیسوڈ کے بارے میں اپنا رییکشن ضرور دیں اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل آج تک